مقصود نشستوں کا معاملہ ہے مقصود نشستیں یا تو حکومت کو ملنی ہے یا اوپوزیشن کو ملنی ہے لیکن الیکشن کمیشن کس کشم کشم میں مبتحلہ ہے الیکشن کمیشن کیا چاہ رہا ہے لیکن یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے قانونی کوئی فیصلہ نہیں ہے قانون نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے چاہے مجھے اس کا فیصلہ اچھا لگے یا برا لگے اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا تو الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ وہ اس فیصلے کو تابع ہو کر اس پر عمل درامت کرتا لیکن اس سے بھی بڑی ستم زریفی یہ دیکھی ہے کہ قومی اسمبلی کا سپیکر اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں تسلیم کرتے جب تک کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آ جاتا یعنی ان کے نزدیک بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا نہیں ہے ان کی بھی نظریں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہیں اور کیوں ہیں سب کو پتا ہے کہ ایک سیاسی بنیادوں پر یہ الیکشن کمیشن کی ہی وجہ سے اس وقت سارا کھیل جو ہے وہ متنازع بنا ہوا ہے اور آپ دیکھئے وضاحتی بیان مانگا تھا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے وہ وضاحتی اختلافی نوٹ بھی سامنے آ گیا اس کے باوجود بھی وہ فیصلہ نہیں ہو رہا اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو چار سبائی ارکان ہیں ان میں سے دو لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کر دیا جائے دو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ الیکشن ایکٹ کی جو آپ نے بات کی ہے ترمیم والی بات اس کو بنیاد بنا کر یہ کیا جائے تو ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ دو تہی اکثریت جو ہے اگر حکومت کو مینٹین کرنی ہے تو مقصود نشستوں کا فیصلہ اس کے حق میں آنا چاہیے اور اگر نہیں آتا تو پھر وہ دو تہی اکثریت پیچھ رہا جاتی ہے اگر پی ٹی آئی کو ملتی ہے اور اب یہ چھبیسویں ترمیم اور پھر اب ستائیسویں ترمیم کی باتیں کی جارہی ہیں تو لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے یہ مقصود نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس نے قومی سیاست میں ایک ڈیڈ لوگ پیدا کر دیا ہے اب کس کا موقف درست ہے اور کس کا موقف غلط ہے ایک سیاسی فیصلہ ہے حکومت اور آپوزیشن کے دمیان ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس چیز میں ایک ڈیڈ لوگ برقرار کر دیا ہے آدھر صاحب کیا تاریخ میں پہلی تفہہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا نہیں سے پہلے بھی ہو چکا ہے بندیال صاحب کے دور میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا نہیں مانا کیونکہ پاور گیم ہے پاور کا رخ جو ہے وہ پاور جو ہے دوسرے پلڑے میں ہے اس لیے پہلے پاور عدلیہ کے پیشے کھڑی تھی تو گن پوائنٹ پر فیصلے منوائے جاتے تھے اب پاور اس سائٹ پر کھڑی ہے تو فیصلے مانے نہیں جاتے تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا کام تو ہے ہی سیاست کرنا وہ آئین بھی بناتی ہے وہ اس آئین کے تحت ججز اختیارات بھی لیتے ہیں لیکن ججز یا عدلیہ کا کام تو سیاست کرنا نہیں ہے ہم نے اس کیس کے اندر دیکھا کہ ایک مقصود پارٹی کو فائدہ پہچانے کے لیے آٹھ ججزیں دو آئینی جو آرٹیکلز ہیں اس کی پرواہ کیے بغیر ایک فیصلہ جاری کر دیا اور آؤٹ آف دی وے جا کر ایک پولٹیکل جماعت کو فیصلہ دے دیا ایک جو ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ججز کے لیے چھٹیہ زیادہ امپورٹنٹ تھی انہوں نے ایک مختصر فیصلہ دیا اور فیصلے میں جان بجھ کے تاخیر کی کہ چھٹیہ ہوں گی پہلے اور اس کے بعد فیصلہ لکھا جائے گا اور فیصلے میں بھی ایک قانونی سکم چھوڑ دیا کہ تھرٹی نائن سیٹس کا جب آپ نے فیصلہ سنا دیا تو آپ جہاں تھرٹی نائن کا سنایا تھا وہاں فورٹی کو بھی آپ اس کی فیور جو ہے ان کے حق میں کر دیتے وہ آپ نے الیکشن کمیشن کے کورٹ میں گین پیک دی جس کا فائدہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اور پارلیمنٹ نے اٹھایا اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی اور دوبارہ سے یہ معاملہ جو ہے ایک لٹک گیا اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان رویو پڑا ہے سپریم کورٹ لگائے رویو سنیں سنیں نہیں سکتے ہی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے اب یہ آئینی معاملہ ہے اب یہ وہ آٹھ ججز اس رویو کو سنیں نہیں سکتے کیونکہ اس کے اوپر ایک آئینی سوال اب یہ ایک آئینی معاملہ بن چکا ہے آئینی سوال کھڑا ہو چکا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو مقصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں فیصل بابدہ نے بڑا اعلان کیا ہے کہ تحریک انصاف کو مقصوص نشستیں ملیں گی نہیں کیوں کہہ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں یہ تو پاور سٹرگل ہے اور بہت خیئر ہے جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس ٹائم پر کہ کسی قسم کی بھی جو ہے لیجسلیشن جو ہے کی جائے گی ان مقصوص نشستوں کو روکنے کے لئے لیکن اس میں ایک ٹیکنیکالیٹی بھی ہے چاہے وہ سپریم کورٹ کے پاس تو آپ جا نہیں سکتا وہ آبیسلی اب آئی ادالت کے پاس ہی جائے گا لیکن اس میں اگر یہ مقصوص نشستوں کا کیس جب کھلے گا تو اس کے اثرات جو ہے وہ ریٹرو گیڈ افیٹ ہوں گے یعنی ماضی کے فیصلوں کے اوبر بھی آئیں گے کیونکہ اس میں جو اپیڈنسز اور جو شواہد ہوں گے وہ آبیسلی دو چیزوں سے جو ہے وہ لنک ہیں ایک تو جو پہلا آٹ ججز کا فیصلہ سنایا گیا اور دوسرا مور امپورٹنٹلی جو الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن نے بار بار جو ہے وہ انٹرم سیٹ اپ کو اٹھارہ مہینے تک چلا کر الیکشن کے اندر جو ڈیلے کر آئے اور تیزرا جو اس کے ساتھ متصادم ایک بات جو ہے وہ آئے گی وہ وہ والا فیصلہ بھی آئے گا جس کے اندر ریویو جو ہے وہ جانا پڑے گا ان ٹرمز اور جس میں جو ہے وہ بلہ جو ہے وہ پی ڈی آئی کو الارٹنگ کیا جا رہا ہے اب یہ ساری لیجسلیشن جو چھپیسوی آئینوی طرح میم جو ہے وہ کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ ایک سمنٹڈ دیوار لگائے جائے تاکہ جو ماضی کے فیصلے ہیں اس کے اوپر جو ہے کوئی بات نہ ہو اور الیکشن کی لیجٹیمیسی جو ہے وہ برقرار رکھی جا سکے ہیں تو اگر یہ کیس جو ہے وہ سننے میں آ جاتا ہے جس طرح تیری کے انصاف جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی لائیرز نے وہ سمیٹ کی ہے تو پھر اس کا ریٹروگریڈیو افیٹ نکلے گا لیکن یہ بہت کھلیر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ایم ایل این اور جو گورنمنٹ کی جو پارٹیز ہیں وہ کسی حد تک بھی جائیں گی کہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نامیں چھیک آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ پاور گیم ہے سلمان صاحب آپ کو بھی ایسا ہی لگتے ہو اور ساتھی ساتھ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم سے پہلے پہلے معاملہ کلیر ہو جائے گا یعنی لائن کے اس طرف ہوگا یا لائن کے اس طرف ہوگا کلیر چیزیں ہو جائیں گی لیکن ابھی تک یہ چیزیں کلیر نہیں نہیں ہوئی ہیں چیزیں نہیں ہوئی نا کہ ابھی آپ ستائیسویں ترمیم کے چکر میں پڑ گئے اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ستائیسویں ترمیم کو منظور کروائیں اور اس کے لئے کوششیں بھی ہو گئی ہیں شباز شریف صاحب کی اور بلاول کی ملاقات بھی ہو رہی ہے تو کھیل تو ختم نہیں ہوا کھیل کا تیسرا راؤن شروع ہونے والا ہے پہلا راؤن ناکام ہوا دوسرے راؤن میں کامیابی اصل کی اور وہ کامیابی انکمپلیٹ تھی اب تیسے راؤن کے تحت ستائیسویں ترمیم کا سہرہ لیا جا رہا ہے جو رانا سناولہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم فوجی عدالتوں کی تشکیلیں نووی کرنا چاہتے ہیں سنوان صاحب گیم کی بات کریں گیم کا مزا تو پھر تب ہے نا جب تمام جو اپوننٹس ہیں وہ ایکول پاور رکھیں دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ایسے نہیں ہوتا آدل صاحب کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی پارٹی عطاب میں آتی ہے تو اس کو دیوار سے لگا کر حکمران طبقہ اپنے مفادات کو پورا کرتا ہے چاہے اس میں پیپس پارٹی ہو پی ایمل این ہو پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو کل یہ سارا کھیل ماضی میں یعنی عمران خان کھیلتے رہے ہیں آج ان کے مغالفین کھیل رہے ہیں عمران خان کے خلاف کھیل رہے ہیں کل عمران خان ان کے خلاف کھیلتے رہے ہیں اب ایک سوال تو سارا ہے نا یہ کہا گیا کہ پاور پولیٹکس ہے اب یہ عادل صاحب نے کہا جی کہ پاور پولیٹکس ہے پولیٹکس کے اپنے حصول ہوتے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں لیکن سیاست میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ آئین کو پامال کر دیں کہاں لکھا ہوا ہے سیاست میں آپ قانون کو پامال کر دیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ پارلیمانی سیاست کی دھجیاں بکھی رہے ہیں جس قسم کے فیصلے ہیں ہمارے ہاں پارلیمنٹ کے اندر ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیں جس رات گئے تک دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں مجھے بتائیں کہ کسی ایک ملک کو کوئی واقعہ بتا دیں جہاں پارلیمانی تاریخ میں اس طرح کی لیجسٹیشن کی ہوگی جس طرح سے ہم نے یارگمال بنا کے لوگوں کو لیجسٹیشن کی ہے تو کھیل تو صرف پاور پولیٹکس کا نہیں ہو رہا بلکہ کھیل ایک جماعت کے خلاف ہو رہا ہے وہ جماعت کے خلاف ہو رہا ہے اس کے لیے تانے بانے بنائے جا رہے ہیں اس کے لیے سازشیں بنائی جاتی ہیں اور اس میں صرف حکومت سامل نہیں ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی برائی راز فریق ہے ایک پارٹی کے خلاف یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے عادل صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ سمپتی گین کرے گی مزید یہ پارٹی دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی سٹیپ تو معاملہ پارلیمنٹ ورسز جو ہے وہ عدلیہ کا ہے کس نے کہا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ آور سٹیپنگ کرے وہ ایک وزیراعظم کو جو ہے وہ فاسی چڑھا جاتی ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں تھا وہ ایک پرائم میسٹر کو جو ہے وہ گھر بیج دیتی ہے توحینِ دلت میں وہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں فیصلے تھے بلیک لا ڈکشنر کے تدیر دنباز شریف کو گھر بیج دی ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں تھا تری سٹ اے کو ری رائٹ کر دیتے وہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہیں مقصود نسسٹوں میں بھی انہوں نے آئین کو ایک طرف رکھ کے اپنی ایک فیصلہ دیا وہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہے وہ اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہے آج پہلے پاور جو ہے وہ عدلیہ کے پاس تھی وہ اپنی مرضی سے فیصلے لکھتے تھے اپنی مرضی کے فیصلے لکھ کے جس کو مرضی سسلین مافیا کہہ دے جس کی مرضی کریکٹر اسیسنیشن کر دیتے تھے اب معاملات کے حالات کا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ بدل گیا ہے انیسیوی تربیم کے تحت پارلیمنٹ سے اختیار لے کے عدلیہ دیا گیا ہے اب شبیسیوی تربیم کے تحت دوبارہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار آ گیا ہے تو یہ تو پاور پالٹکس ہے دونوں طرف سے ایک کوشش ہو رہی ہے جس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو انہوں نے خط لکھا وہ ان کی شانے شان نہیں تھا لیکن اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے موقع دیا دوسروں کو کہ وہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرے اگر منصور علی شاہ صاحب کو یہ لگتا ہے کہ عدلیہ سٹرونگ تھی اس کے اختیارات چھین لیے گئے تو کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل لیے کہ وہ اس سے جو اختیار تھا چھینے گئے تھے وہ واپس لیے جائے تو یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہونی چاہیے قانون اور آئین بنانے والوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اگر کسی کو اختیار دیتے ہیں اور وہ میس یوز ہو تو وہ اختیار اس سے واپس لے سکے اور پارلیمنٹ نے یہی کیا ہے کہ اس نے اس کو موقع ملا اس نے اپنے اختیار واپس لے لیا اور اس کو آگے بھی بوکا بھی لے گا وہ اس کو مزید آگے لے کے جائے